الحمدللہ کفا و السلام على عبادہ اللہذین استفاء اما بعد محترم ناظرین پروگرام فضائل رمضان کے سنشست میں حب حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کے نشست کا موضوع ہے رمضان کا مہینہ اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن خدل للناس و بینات من الہداء والفرقان رب شرح لصدری و عسر لعمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ و دہو لا شریخ خالقِ کائنات مالکِ عرض و سماع اور مدبرِ ان سجاں کے لیے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ناظرین اکرام رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے روزہ جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا رمضان یہ مہینہ زمانی جاہلیت ہی سے چلا آ رہا ہے اگر ہم لفظ رمضان پر غور کریں تو ہمیں اس سلسلے میں لغت کے اندر اس کا معنی ملتا ہے بہت سارے معنی ہیں ایک معنی علامہ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں جن نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو سولہ شہر رمضان ماخوز من رمض السائم یرمزو اذا حر جوفوہ من شدت العتش کہ رمضان کا مہینہ رمضان سے اس کا معنی نکالا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب پیاس سے پیٹ جو ہے گرم ہو جائے تو اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ویسے اگر آپ دوسرے اور معنی پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان رمضا سے ماخوز ہے اس کا معنی ہے سورج کی گرمی کا شدت کے ساتھ واقع ہونا پھر اسی طرح رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ تو اگر ہم اور آپ نیکی کریں گے تو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جلا دے گا رمضان کے مہینے کے آنے کا پتہ کیسے چلتا ہے رمضان کے مہینے کا پتہ ہمیں دو طریقے سے چلتا ہے ایک طریقہ ہے کہ ہم چاند دیکھیں دوسرا طریقہ ہے کہ گواہی دینے والا جو انصاف ہو انصاف پسند ہو عادل ہو وہ گواہی دے کے اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو اس کے ذریعے روزہ رکھنا شروع کیا جا سکتا ہے پہلی چیز کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چاند کے ذریعے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی جس آدمی کو یہ مہینہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے جہاں تک چاند دیکھنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے کہ تم لوگ روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور تم لوگ روزہ نہ چھوڑو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو یعنی عید نہ منائے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لیں اور اگر بدلی ہو تو تم اس کی مقدار کو پورا کرو یعنی رمضان یا جو بھی مہینہ ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتیس کا مہینہ رہا تو تیس کا بھی مہینہ ہو جائے گا تم مقدار کو پورا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انتیس میں دن آسمان میں بدلی نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیس دن تک روزہ رکھیں یا تیسوے دن روزہ رکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو نواسی وہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے یہ تو حج کی تائین کی چیز ہے اور وقتوں کی تائین کی چیز ہے یعنی چاندوں کے ذریعے مہینے متعین کیے جاتے ہیں اس لئے اسلام کے اندر چاند کی اہمیت ہے روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر رکھا جائے گا اور روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر چھوڑا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی انصاب پسند ہو اور ایک ہی آدمی ہو وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو ایک آدمی کی گواہی کی بنیاد پر روزہ رکھنا سب کے لئے جائز ہو جائے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سنو نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیالیس لوگ ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے فا اخبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے فسامہو تو آپ نے روزہ رکھا وَأَمَرَنَّا سَبِسِيَامِ اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا فا اخبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا پتا چلا کہ رمضان کا روزہ اس وقت شروع کیا جا سکتا ہے جب ایک آدمی جو انصاب پسند ہو وہ گواہی دے کہ اس نے چاند کو دیکھا ہے ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار رہے لیکن ایسا نہیں ہے اسلام میں اس کے ذریعے اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کی بات نہیں کہی گئی ہے اگر ہمیں اور آپ کو اتحاد و اتفاق برقرار رکھنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو تھامے رہیں قرآن و حدیث پر عمل کریں تب ہمارا اتحاد و اتفاق برقرار رہ سکتا ہے ویسے بھی غور کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مکہ میں چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا کی لوگوں کو اس کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے یا پھر عید منانی چاہیے تو یہ بہت مشکل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے لیے چاند الگ الگ ہے ہر ایک کے لیے چاند کا دیکھنا الگ الگ ہے آج سائنس نے ترقی کی ہے اس وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ مکہ میں کب چاند نظر آیا ہے لیکن کسی زمانے میں یاد کیجئے اس دور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اس زمانے میں اتنا زیادہ سائنس تو تھا ہی نہیں کہ جس سے پتا چل سکے کہ پوری دنیا کی لوگ اس حساب سے روزہ رکھیں ایسا تو تھا ہی نہیں آج بھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں تک لوگوں کو نہیں معلوم کہ کہیں اور جگہ پہ چاند اگاہ ہے نظر آیا ہے اور ایک چاند کے حساب سے روزہ رکھنا اور ایک چاند کے حساب سے عید منانا اتحاد و اتفاق کی دلیل نہیں ہے ورنہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو فل کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا آسمانی علم حاصل کرنا ہر ایک کے لئے ضروری ہو جائے گا تاکہ پتا چل سکے کہ چاند کب نظر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیرہ باب نمبر تیرہ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّا لَا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسُبْ ہم تو امی امت ہیں ہم نہ لکھنا جانتے ہیں وَلَا نَحْسُبْ اور نہ ہم حساب و کتاب جانتے ہیں یعنی ہمارے لئے لکھنا پڑھنا بھی زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ہم معلومات حاصل کریں اور نہ حساب و کتاب کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے تو مہینہ کبھی تیس کا ہوتا ہے اگر ایسی بات ہوتی کہ پورے دنیا کا چاند ایک ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ضرور کہتے کیا کہتے کہ تم پتا کر لو جن کو علم ہے آسمانی چیزوں کا جس کو علم ہے فلقیات کا جس کے پاس علم ہے چاند کے اگنے اور نہ اگنے کا اس سے تم معلومات حاصل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا بلکہ نبی نے کہا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُولَةُ کہ جب آسمان میں بدلی نظر آئے تو تم دن پورا کرو کیونکہ مہینہ کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ کبھی تیس کا بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی کافی مشکل ہے اگر ہم چاند کی بات کرتے ہیں نا پوری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے مکہ کے حساب سے کرنے اور ختم کرنے ہی میں کیوں یہ بات لی جاتی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آخر لوگ مکہ کے اعتبار سے سہری کیوں نہیں کرتے آخر لوگ مکہ کے چاند کے اعتبار سے افطاری کیوں نہیں کرتے مثال کے طور پر ہندوستان کے میں بات لیتا ہوں کہ ہندوستان میں ڈھائی گھنٹہ پہلے ہی افطاری ہوتی ہے پھر ڈھائی گھنٹہ کے بعد سعودی عرب میں افطاری ہوگی اگر ویسے آپ چاند کی بات کریں گے تو سہری میں بھی ویسے ہی بات کرنی چاہیے افطاری میں بھی ویسے ہی بات کرنی چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہم تمام چیزوں میں برابری نہیں کر سکتے اگر آپ ڈھائی گھنٹہ کے بعد افطاری کریں گے تو ڈھائی گھنٹہ تک ہم کو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ مکہ والے کے اعتبار سے ہم افطاری کر سکیں اسلام نے ہمیں اس چیز کی طرف اُبھارہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک کا چاند الگ الگ ہے چاند نظر آئے تو وہاں کی لوگ روزہ رکھیں وہاں کی لوگ عید منائیں اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو وہاں کی لوگ تیس دن پورا کریں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ باب نمبر پانچ حدیث نمبر ایک ہزار ستاسی ابو قرعب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ ملک شام گئے کیونکہ ان کو ام الفضل بنت الحارس نے بھیجا تھا وہ وہاں کچھ کام کے لیے گئے ملک شام کے اندر امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے امیر تھے ان لوگوں نے رمضان کا چاند جمعہ کے دل دیکھا اور ان لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا قرعب رحمہ اللہ مہینے کے آخیر میں مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا تھا کہا ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہم لوگوں نے جمعہ کے دن دیکھا ہے تو کیا اور کسی نے دیکھا کہا ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا اس طریقے سے ان لوگوں نے روزہ رکھنا پہلے ہی شروع کر دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن سٹڈے کے دن ہفتے کے دن ہم لوگوں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا اس لیے ہم لوگ چاہے چاند دیکھیں گے عید کا یا پھر تیس دن پورا کریں گے تو ابو قریب رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ کے نزدیک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چاند دیکھنا اور لوگوں کا چاند دیکھنا قابل اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے کہا لا حق ازا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو پتا چلا کہ عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو چاند دیکھنے پر موقوف ہے کیونکہ لوگوں کے مطالعہ الگ الگ ہیں چاند الگ الگ طریقے سے اگتا ہے اب اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کوئی تحدید تو آئی نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ سیریا جس کو اس زمانے میں ملک شام کہتے تھے آج وہ سیریا ہے مدینہ سے سیریا کا فاصلہ کتنا ہے اس دنمیان کو اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ مطلع جو ہے چاند اگنے کی جو جگہ ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے تو جب وہاں کے لوگ الگ الگ طریقے سے روزہ رکھ سکتے روزہ کھول سکتے عید منا سکتے تو پوری دنیا کی لوگوں کے لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ایک ہی چاند ہو ملکل نہیں ایسا ہو نہیں سکتا پھر اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے یہ معمولی نہیں ہے رمضان کے مہینے کی فضلت میں بیان کرنے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں کیا بیان کروں یہ وہی مہینہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر اس کا نام آیا ہے شوال کا نام نہیں آیا ذلہجہ کا نام نہیں آیا محرم کا نام نہیں آیا آیا تو کس کا نام آیا ربی الاول کا بھی نام نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نام ہے تو رمضان کا اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا خدل لنناس لوگوں کے لئے ہدایت کی چیز ہے اور وہ حق اور باطل کے درمیان فق کرنے والی واضح چیز ہے فمن شہد منکم الشہرفالیسم جس آدمی کو بھی یہ مہینہ مل جائے نصیب ہو جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے کو وہ فضلت حاصل ہے رمضان کا تیسرا سب سے اہم رکن روزہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے جو عربی اور اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور وہ رمضان کے آخری دس دنوں کی باق راتوں میں ہیں ایک رات ایسی ہے کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا ہے بیت العزہ میں اتارا ہے پھر وہاں سے تئیس سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس کی فضلت کا کیا کہنا اللہ نے کہا سورہ قدر سورہ نمبر ستانوے آیت نمبر ایک اور دو اور تین انَّا اَنزَللا ہو فی لعلت القدر آپ کو کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے اللہ نے کہا ہم نے اتارا ہے اس کو قدر والی رات میں عزت والی رات میں آپ کو کیا معلوم عزت والی رات کیا ہے اللیلت القدر خیر من الف شہر قدر والی رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے ہے تو صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں گے جیسا کہ کچھ لوگ مناتے ہیں کہ شبہ بارات کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا جی نہیں لیلت مبارکہ جو سورہ دخان میں ہے سورہ نمبر چوالیس آیت نمبر دو تین چار انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے تو مبارک رات یا قدر والی رات یہ ایک ہی رات ہے جس کو ہم اور آپ شبہ قدر کہتے ہیں اور شبہ قدر رمضان کے مہینے میں ہے اور رمضان کی تاق راتوں میں قرآن کریم اتارا گیا ہے اور تاق راتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رمضان کے آخری دس دنوں کی کسی تاق رات میں ہیں اور تاق راتوں کے بارے میں ہے کہ ہم رمضان کے آخری دس دنوں میں کسی دن تلاش کریں کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالی نے اسی رات میں اتارا ہے رمضان کا مہینہ کیا ہے رمضان کا مہینہ گناہوں کے بخشش کا مہینہ ہے ہم اور آپ کیا اس مہینے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ضروری ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے وہ تو سب سے بڑا بدنصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا لے رمضان کا مہینہ کیا ہے رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ آدمِ صدق و خیرات کرے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے کا مہینہ ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے ہم اور آپ جو سوچتے ہیں غور کرتے ہیں جی یہ مال ہمارا ہے بھول ہے ہم لوگوں کی یہ مال ہمارا نہیں ہے یہ مال صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ مال ایک دوسرے کے پاس جاتے آتے رہتا ہے دیکھتے نہیں ہم اور آپ بہت ساری لوگ مالدار ہیں پلکوں میں غریب ہو جاتے ہیں بہت ساری لوگ غریب ہیں پلکوں میں مالدار ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ نے جو مال دیا ہے رمضان کا مہینہ صدق و خیرات کا مہینہ ہے سخاوت کا مہینہ ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ ہے تو آئیے قدم بڑھائیے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہاں آپ اللہ کے راستے میں دیجئے اب اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کیجئے غریبی رشتداروں کو دیکھئے یہی وہ مہینہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے آپ کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم ہے ہوایں جس طریقے سے تیز چلتی ہے اسی طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 7 حدیث نمبر 1902 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کان النبی عجود الناس بالخیر و کان عجود ما یکون فی رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کا کیا کہنا آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے لوگوں کو دیتے تھے لوگوں کا خیال لگتے تھے رمضان کا مہینہ کیا ہے رمضان کا مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے آپ غور کیجئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل کے دوران میں دعا کی ایک آیت کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو لوگوں کو چاہیے مجھے ہی پکارے اور مجھ پر ایمان لکھیں شاید کہ لوگ کامیاب ہو جائیں رمضان کا مہینہ کیا ہے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے بتانے کی ضرورت کیا دن میں ہم اور آپ کھانے پینے سے صبر کرتے ہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے صبر کرتے ہیں اس سے زیادہ صبر کا درس ہمیں کہاں ملے گا اور بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صبر کے مہینے کا روزہ یعنی رمضان کا روزہ اور ہر مہینے تین روزے ہر مہینے تین روزے جو بھی رکھتا ہے گویا کہ وہ زمانے کا روزہ رکھ رہا ہے رمضان کی فضیلت کا کیا کہنا رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ اگر آدمی عمرہ کرنے کے لئے جائے تو عمرے کا ثواب حج کے برابر پائے صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھپن کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَعْتَمِرِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً یہ جب رمضان کا مہینہ آجائے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حش کے برابر ثواب ملتا ہے یہی وہ مہینہ ہے ارے یہ تو اعتقاف کا مہینہ ہے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا سعی بخاری کتاب الاتقاف کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار چوالیس قَانَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم يَعْتَقَفُ فِي قُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَتَ اَيَّامٍ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن تک اعتقاف کرتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے بیس دن تک اعتقاف کیا رمضان کا مہینہ کیا ہے کونسا مہینہ ہے ارے یہ تو وہی مہینہ ہے جس میں شرکش جناتوں کو شیطانوں کو باند دیا جاتا ہے غور کیجئے یہ وہی مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ مہینے بھر بند نہیں ہوتا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ پورے مہینے تک نہیں کھلتا یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یعنی جس کے نام اللہ نے لکھ دیے تھے اس کو اللہ تعالی آزادی دیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر رات آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھتا جا اے برائی کرنے والے برائی سے رک جا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اخصر سنن ابن ماجہ کتاب السیام کتاب نمبر سات حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بیالیس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اذا کانت اول لیلت من رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتا منہ باب وفتیت ابواب الجنہ فلم یغلق منہ باب ونادام نادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اخصر وللہ و تقاؤ من النار و ذالک فی کل لیلہ یہی وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا سواب بہت زیادہ ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبی اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہو جائیں گے کیا کہنا رمضان کے مہینے کا جسے مل جائے وہ خوش نصیب آدمی ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے صحیح مسلم کتاب التہارہ کتاب نمبر دو باب نمبر پانچ حدیث نمبر